نمشکر سٹوڈنٹس میں ڈاکٹر سدیش چودری فیزیکل کیمسٹری یوٹیوب چینل میں آپ سب ہی کا سواگت کرتے ہیں ہم لوگ بی ایس سی انورگینک کیمسٹری چلا رکھی تھی سیکنڈ یئر کی اس انورگینک کیمسٹری کے اندر ہم ففتھ یونٹ سٹڈی کر رہے تھے اس ففتھ یونٹ میں میں نے آپ لوگوں کو آرینیس کنسپٹ کمپلیٹ کرا دیا تھا اور ہمارا برانسٹینٹ لوری کنسپٹ چل رہا تھا اس برانسٹینٹ لوری کنسپٹ میں میں نے آپ لوگوں کو ٹاپک کرا دیا تھا کہ برانسٹینٹ لوری کنسپٹ کے اکورنگ ایسڈ کسے کہیں گے بیس کسے کہا جائے گا اس کے بعد ہم نے کونجوگیٹڈ ایسڈ بیس سٹڈی کیا تھا آج میں آپ لوگوں کو اسی کے انتار یہ پڑھانے والی ہوں کہ پروٹون بندوتا سے ان ایسڈ اور بیس کی سٹریند پہ کیا ایفیکٹ پڑھتا ہے ان کے کونجوگیٹڈ ایسڈ اور بیس پہ کیا ایفیکٹ پڑھے گا ہم جو سٹڈی کر رہے ہیں ہم جو سٹڈی کر رہے ہیں وہ سٹڈی کر رہے ہیں ایفیکٹ اوف پروٹون ایفینیٹی اون سٹریند اسے کہ کر رہا ہے کون سئے بروڋزیند بروڋزیند آسید اور بیس کی سٹریند پہ پروٹون ایفنیٹی کا کیا ایفیکٹ ہے وہ سٹڈی کرتے ہیں اب ہم سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ پروٹون ایفنیٹی ہوتی کیا ہے جیسے آپ لوگوں نے الیکٹرون ایفنیٹی نکالی تھی الیکٹرون ایفنیٹی کیا ہوتی ہے جب کسی بھی گیسز مولیکنز میں گیسز مولیکنز سوری جب کسی بھی گیسز ایلیمنٹ میں ہم ایک الیکٹرون ایڈ کرنے کے لیے جو انرجی ریلیس ہوتی ہے کسی بھی گیسز ایلیمنٹ میں ایک الیکٹرون ایڈ کرنے پہ جو انرجی ریلیس ہو رہی ہے وہ انرجی کیا کہلائے گی الیکٹرون ایفنیٹی کیا کہلائے گی الیکٹرون ایفنیٹی ویسے ہی پروٹون ایفنیٹی کیا ہے کہ کسی بھی ون مول بیس کے دورہ ون مول بیس کے دورہ ایک پروٹون ایسیٹ کرنے پہ جتنی انرجی ریلیس ہوتی ہے وہ اس کی کیا کہلاتی ہے پروٹون ایفنیٹی کہلاتی ہے پروٹون ایفنیٹی کیا ہے گیسز سٹیٹ میں پروٹون ایفنیٹی کیا că ایفنیٹ کیا گیستہ اور فیة شکری ایفنیٹ کے دورہ سے بے ہمائنیٹ کیا گیستJul Carla اسیپٹ پروٹون ایز نون ایز پروٹون ایفنیٹی کسی بھی کسی گیسیس بیس کے دوارہ گیس فرم میں جو بیس ہے اس کے دوارہ ایک پروٹون ایسیپٹ کرنے کے لیے جو انرزی ریلیز ہو رہی ہے وہ اس کی کیا کہلاتی ہے پروٹون ایفنیٹی کہلاتی ہے جیسے بیس تھا اس بیس نے پروٹون ایسیپٹ کیا اور یہ کیا بنا بی ایچ تو جو انرزی ریلیز ہو رہی ہے وہ کیا کہلائے گی پروٹون ایفنیٹی اور ریلیز انرزی کو ہم کونسی سائیڈ جوڑتے ہیں پروڈیکٹ کی سائیڈ ایسیپٹ انرزی کو ہم ریاکٹینٹ کی سائیڈ جوڑتے ہیں فرمو کے مستری میں آپ لوگوں نے بہت اچھے سے پڑا ہوگا جیسے کوئی نیگیٹیو بیس ہے یہاں گیسے سٹیٹ جرور لکھ لینا جیسے سٹیٹ میں اس نے پروٹون ایسیپٹ کیا تب بھی ہم اس کو پروٹون ایفنیٹی کی ہی ڈیفنیشن رہیں گے مولیکیول یا کوئی اینائن کونسی سٹیٹ میں گیسے سٹیٹ میں کوئی جو بیس ہے وہ مولیکیول بھی ہو سکتا ہے اور اینائن بھی ہو سکتا ہے اس کے دوارہ جب پروٹون ایسیپٹ کیا جاتا ہے تو جو انرزی ریلیز ہوتی ہے اس کو پروٹون ایفنیٹی کہتے ہیں پروٹون ایفنیٹی کو نکالنے کے لیے ہم بارڈ ہیبر سائیکل کا یوز کرتے ہیں پروٹون ایفنیٹی کو کیلکولیٹ کرنے کے لیے بارڈ ہیبر سائیکل کا یوز کیا جاتا ہے پروٹون ایفنیٹی کیلکولیٹ وائدہ بارڈ ہیبر سائیکل بارڈ ہیبر سائیکل میں کیا کیا کرتے ہو آپ مال لو ایچ گیس فرم میں ہے اور کوئی ایکس بھی گیس فرم میں ہے کیا ہوا سب سے پہلے ایچ پلس بنے گا منس ایک الیکٹرون ریلیز ہوگا اور کسی گیسز ایلیمنٹ سے الیکٹرون ریلیز ہوتا ہے تو اس کو جو انرجی دی جاتی ہے یہاں سے سننا اس کو جو انرجی دی جاتی ہے وہ آئینائیجیشن انرجی کہلاتی ہے منس آئینائیجیشن انرجی کی ویلو جو ہے وہ دی جاتی ہے اس لیے آئینائیجیشن انرجی کی جو ویلو ہے وہ پوجیٹیو فرم میں رہے گی یہاں تک کلیر کیا ہو رہا ہے ایچ پلس پلس میں الیکٹرون پلس میں ایکس گیس آپ کیا کرے گا یہ جو گیسز ایکس ہے یہ اس سے الیکٹرون ایسپٹ کرے گا اور گیسز پارٹیکلز میں الیکٹرونز کو ایڈ کرنے پہ جو انرجی ریلیز ہو رہی ہے وہ انرجی کہلاتی ہے الیکٹرون ایفینیٹی منس یہاں پہ الیکٹرون ایفینیٹی انرجی ریلیز ہو رہی ہے اس لیے الیکٹرون ایفینیٹی کی ویلو مائنس میں لکھیں گے ہم جب بھی لکھیں گے اور کیسے بنائیں گے یہ ایچ پلس پلس میں یہ ایکس مائنس یہی بنا یہ ایچ پلس تو تھائی اور یہ جو الیکٹرونز ہے یہ اس گیسز مولیکیول ہے اس نے ایسپٹ کر لیا ہے تو اس کو الیکٹرون ایفینیٹی کی انرجی اتنی انرجی ریلیز ہوئی ہے اور یہ ایکس مائنس کی فارم میں کنورٹ ہو گیا اس کے بعد کیا ہوگا کہ یہ جو ایکس مائنس ہے یہ ایچ پلس کو ایسپٹ کرے گا اور جب کسی بھی بیس کے دوارا چاہے وہ اینائن ہو چاہے وہ مولیکیول ہو کسی اینائن کے دوارا یا مولیکیول کے دوارا جب پرورتون ایسپٹ کیا جاتا ہے تو انرجی ریلیز ہوتی ہے اور وہ انرجی پروٹون ایفینیٹی کیلاتی ہے اور یہ جو بن جاتا ہے یہ ایچ ایکس میں بن جاتا ہے ایک پات تو یہ تھا یہ بھی تو ہو سکتا ہے یہ ایچ ایکس جو ہے وہ ڈیسوشیشن ہو جائے اس ایچ ایکس کا اور یہ ایکس اور ایکس کے فارم میں کنورٹ ہو جائے اور ڈیسوشیشن ہو رہا ہے تو انرجی دی جا رہی ہے ڈیسوشیشن میں بھی انرجی کیا ہو رہی ہے ریلیز ہو رہی ہے یہاں تک کلیر ہمیں یہ پتہ ہے کہ جب ہم نے تھرمو کیمسٹری پڑی تھی تو میں نے آپ لوگوں کو ایک حیز لو بتایا تھا کونسا لو بتایا تھا ہیز لو ہیز لو یہ کہتا ہے کہ کوئی بھی ریاکشن جو ہے وہ ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ پات سے ہوتے ہوئے چاہے کتنے بھی پات سے ہو رہی ہو لیکن اس کی ٹوٹل انتھلپی چینج ہمیشہ کونسٹرینٹ ہوتے ہیں ہیز لو کیا کہتا ہے کہ کوئی بھی ریاکشنز جو ہیں وہ کتنے بھی پات سے ہو سکتی ہیں لیکن سب ہی پات کے دوارہ جو انرجی چینجز ہیں ان پات میں جو انتھلپی چینجز ہیں وہ ہمیشہ constant ہوں گے تو ہمارا path first یہ ہے اور path second یہ ہے یہ پلس میں ہوتی بیٹا dissociation path second یہ ہے اب میں اس reaction کو یہاں سے ہی یہاں نے دکھا کے اس کو reverse دکھاؤں گی تو جو energy dissociation کیا energy کیسی ہو جائے گی minus ہو جائے گی path second یہ رہا دونوں میں ہی یہ reactant تھے اور یہ product بنا کچھ changes ہوا نہیں ہوا means reactant اور product same ہونے چاہیے اس کے بعد وہ کسی بھی path سے ہوتے ہوئے آ جائیں سب میں enthalpy change equal ہو جاتا ہے اب path second میں تو کیول اتنی ہی energy آ رہی ہے minus d path first کی energy کیا ہے i minus e minus p کس کی value نکالنی ہمیں اس pa کی value نکالنی ہے پی اے کو میں ادھر لے جاؤں اور اس کو ادھر لے کے جاؤں تو میرے پاس پی اے کی value کیا جائے گی i minus e plus d اس equations کا use کر کے ہم proton affinity نکال لے اب proton affinity نکالنے کے بعد اس data کو جو proton affinity کا data ہے اس کو ہم use کرتے ہیں اور ہم یہ پتہ لگاتے ہیں کہ یہ strong base ہے کہ weak base ہے دھیان رکھنا جس base کی proton affinity جادہ ہوتی ہے وہ strong base ہوتا ہے کیا دھیان رکھنا ہے ہمیں پہلا point کہ جس کی proton affinity increase ہوگی تو base کی base density بھی increase ہوگی اب دیکھو کچھ datas کے آدھار پہ میں data تو نہیں بتاؤں گی میں آپ کو سیدھا یہ بتاؤں گی اب ہم NIN کی بات کر رہے ہیں ایک periodic table میں چل رہے ہیں data آپ کی book میں دیا ہوا ہے وہ data آپ خود دیکھ لینا cbh کی book میں دیا ہوا ہے ان 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 کا proton affinity data جب میں NH2- PH2- اور ASH2- means up to down چل رہی ہوں periodic table میں کیسے چل رہی ہوں اوپر سے نیچھے چل رہی ہوں تو ان anines کی جو proton affinity ہے وہ decrease ہو رہی ہے میں کیسے چل رہی ہوں up to down چل رہی ہوں تو ان anines کی proton affinity جو ہے وہ decrease ہو رہی ہے proton affinity decrease ہو گی تو یہ جو anines ہے یہ کیسے ہوگی یہ سب سے زیادہ proton affinity کس کی ہوگی NH2 کی order لکھوں یعنی میں proton affinity کا تو NH2 کی سب سے زیادہ پھر PH2 کی اور سب سے کم ASH2 negative کی یہ ہی ہوگا اس کا مطلب میں نے یہ کہا کہ جس کی proton affinity سب سے زیادہ وہ سب سے زیادہ strong acid base تو یہ کیا ہوگا یہ strong base ہوگا اور یہ کیا ہوگا یہ weak base ہوگا دوسرا example فلوریڈ برومیڈ اور آیوڈائیڈ اوپر سے نیچے چلتے ہیں تو proton affinity کی value decrease ہوتی ہے منس سب سے زیادہ proton affinity فلوریڈ کی ہے پھر کلوریڈ کی ہے پھر برومیڈ کی ہے اور پھر آیوڈائیڈ کی ہے منس فلوریڈ جو ہے وہ strong acid strong base ہے اور i- جو ہے وہ weak base ہے یہاں تک کلیہ اب میں نے آپ لوگوں کو conjugated پڑھائی تھی conjugated پڑھائی تھے منس minus f یہ base ہے اور میں اس کا conjugated acid لکھوں گی conjugated acid کیا آئے گا یہ بنے گا hf یہ بنے گا fcl یہ بنے گا hbr اور یہ بنے گا hi یہ بنے گا hi i means اب مجھے in conjugated acid کی strength پتا کرنی ہے تو میں اس base کی proton affinity کا use کروں گی اور proton affinity سے مجھے مجھے سمجھ میں آگیا کہ یہ جو f minus تھا یہ strong base تھا اور یہ i minus جو تھا یہ weak base تھا یہاں تک مجھے clear سمجھ میں آگیا تو جب یہ سمجھ میں آیا تو میں نے جب ان کا کیونکہ میں نے آپ کو ایک train بتایا تھا کہ strong acid جو ہوگا وہ اپنا conjugated base جو بنائے گا وہ کیسا بنائے گا weak بنائے گا اور weak acid ہوگا وہ conjugated base جو بنائے گا وہ strong بنائے گا same ویسا ہی base کے conditions پہ ہوگا کہ strong base جو ہوگا وہ conjugated جو acid بن رہا ہے وہ weak بنائے گا اور جو weak base ہوگا وہ conjugated acid strong بنائے سے بن رہا ہے تو weak ہوگا i minus weak base ہے تو hi جو ہے وہ strong acid ہوگا means in acid کی strength جو ہے ہمیں ending point پتا چل گیا اور starting point پتا چل گیا start starting میں جو hf تھا وہ weak تھا اور last کا جو ہے وہ strong ہے تو ان کا جو order آئے گا وہ آئے گا hf سب سے کم acid پھر hcl پھر hbr اور سب سے زیادہ acidity ہوگی hik جیسے جیسے ہم اوپر سے نیچے بڑھتے ہیں تو acidity کی value increase ہوتی ہے یہ تک آگیا clear یہ up to down تھا اب ہم ایک frame جو ہے left to right move کروا کے دیکھتے ہیں ہم left to right move کروا رہے ہیں f minus left to right ch2 minus ch3 minus nh2 minus oh minus f minus ch3 minus n nh2 minus oh minus اور f minus کیسے move کر رہے ہیں ہم carbon سے nitrogen oxygen fluorine means left to right move کر رہے ہیں جب ہم left to right move کرتے ہیں آپ کے data دیا ہوا ہے آپ وہاں سے comparison کر سکتے جب ہم left to right move کرتے ہیں تو ان کی proton affinity جو ہے ان کی proton affinity جو ہے وہ decrease ہوتی ہے کیا ہوتی ہے proton affinity decrease ہوتی ہے proton affinity decrease ہوگی تو ان کی basicity بھی decrease ہوگی means F minus جو ہیں وہ weak base ہے اور CH3 minus جو ہیں وہ strong base ہے اب میں ان کا conjugated acid لکھ رہے ہوں CH4 CH3 minus کا conjugated acid یہاں لکھ رہی ہوں میں conjugated acid CH3 minus کا conjugated acid جو ہوتا ہے وہ CH4 NH2 minus کا conjugated acid NH4 NH3 OH minus کا H2O اور F minus کا HF یہ conjugated acid لکھ گئے میں نے اب ان کا train نکالنا ہے ہمیں تو F minus یدی weak base ہے تو یہ اس کا کیا ہے conjugated acid یہ کیا بنا conjugated acid بنا یہ conjugated acid ہے تو اس کا weak base سے conjugated acid کیسا بنے گا strong بنے گا کیسا بنے گا strong بنے گا یہ point تو ہمیں پتا چل گئے یہ تو ہے strong acid اب یہاں چلتے CH3 minus سے کیا بن رہا ہے CH4 یہ کیا ہے اس کا conjugated acid کیا ہے یہ conjugated acid یہ کیسا تھا strong base CH3 minus کیسا تھا strong base strong base سے acid بن رہا ہے تو وہ کیسا بنے گا weak acid کیسا بنے گا weak acid mean CH4 جو ہے وہ کیسا ہوگا weak acid order ید آپ سے یہ پوچھا جائے کہ ان کی acidity order لکھو تو آپ order کیسے بتاؤگے سب سے weak CH4 پھر NH3 پھر H2O اور سب سے strong H یہ order ہے کس کا acidity کا order acid کی strength کا order ایک تو کام یہ آتا ہے proton affinity دوسرا کام proton affinity کا use ہم acid base reactions میں directions کو define کرنے کے لئے کرتے ہیں کیا use کر رہے ہیں ہم اس proton affinity کا use reaction میں directions کو define کرنے کے لئے کیا جاتا ہے acid اور base کی directions کو define کرنے کے لئے کیا جاتا ہے proton affinity کا use acid base reaction کی directions کو define کرنے کے لئے جیسے ایک ہم بات کر رہے ہے NH4 plus plus OH minus یہ بنا NH3 plus H2O اس کی proton affinity 856 kilo zool پر mol ہوتی ہے اور اس کی proton affinity 1635 kilo zool ہوتی ہے دھان رکھنا reactions جو ہے اسی side میں move کرے جہاں پہ proton affinity کی value جاتا ہو دیکھو دیکھو OH minus iron کی proton affinity کی value OH minus iron کی proton affinity کی value کس سے زیادہ ہے NH3 کی proton affinity سے اس کا مطلب OH minus iron پہلے proton accept کرے گا proton affinity زیادہ means basicity زیادہ تو یہ easily proton accept کرے گا easily proton accept as compare to ammonia جب اس سے زیادہ یہ proton accept کرے گا تو reaction کون سے direction میں چلے گی یہ reaction reaction کون سے direction میں چلے گی forward direction یہ کہا جاتا ہے کہ جب ہم ammonia کا equis solution بنائی جاتا ہے تو اس میں ammonia کی molecule کی concentration ammonia as a molecule کی form میں زیادہ رہتا ہے کیا ہے ammonia as a molecule کی form میں concentration greater ہوتی ہے کیوں ہوتی ہے کیوں کی یہاں اہاں 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 کی proton affinity جادہ ہے اس کے comparison میں ammonia کے comparison میں اس لیے ammonia جو ہے وہ nh4 plus میں convert نہیں ہو پاتا ہے جیسے ہی ammonia water سے ایک proton لیا اور nh4 plus میں convert ہوا تو اب اہاں اہاں اس کو مل گئے اور اہاں اہاں کی tendency کیا ہے اس nh4 plus سے ایک proton لے گا اور واپس water molecule میں convert ہو جائے گا اس لئے کہا جاتا ہے کہ ایکویس solution جو ammonia کا ایکویس solution ہوتا ہے وہ weak basic solution ہوتا ہے کیسا ہوتا ہے weak basic solution ہوتا ہے اور اس میں ammonia ایز molecule کی concentrations جادہ ہوتی ہیں یہ value ہم کس کے لئے کام میں لے رہے ہیں direction کو define کرنے کے لئے proton affinity کا use ہم direction کو define کرنے کے لئے کیا جاتا ہے دوسرا use define کرنے کے لئے کیا جاتا ہے proton affinity data of anion used to define the relative strength of conjugated acid اس conjugated acid کی relative strength کو define کرنے کے لئے کیا جاتا ہے یا comparison کرنے کے لئے کرتے ہیں example ہے sh minus اور f minus ایک example لیا ہے ہم nے sh minus اور f minus اس کا proton affinity کا جو data ہوتا ہے وہ 1417 ہے اور اس کا 1553 ہے kilo zool per mole اس کا ہم کیا بنا رہے ہے conjugated acid form کر رہے ہیں جیسے conjugated acid form کروں گی یہ h2s بنے گا اور یہ hf بنے گا اب سب سے پہلے مجھے اس conjugated base کی strength پتا ہونی چاہئے یہ ہم کس سے نکال لیں گے اس proton affinity کے data کو use کرتے ہوئے proton affinity کس کی زیادہ f minus کی تو جس کی proton affinity زیادہ وہ کیسا ہوگا strong base جب 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 strong base ہے تو اور یہ کیا ہوگا weak base اس کے comparison میں تو جب یہ strong ہے تو یہ اپنا conjugated جو acid بنا رہا ہے یہ conjugated acid کیسا بنائے گا strong بنائے اور یہ کیسا بنائے گا weak بنائے کس کے comparison میں آپ دیکھ رہے ہیں کس کے comparison میں تو ان کے conjugated acid base کی strength کا comparison کیا ہوگا hf greater acid ہے کس کے comparison میں h2s کی تو proton affinity data کا use harm n k proton affinity data کا use harm کس بھی conjugated acid کی strength کو define کرنے کے لئے کرتے ہیں اب ہم اگلی class میں جو پڑھیں گے تو bronze strength acid base کی strength define کرنے کے لئے